دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے ایک ایسی شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پچاس ہزار سے زیادہ کلام لکھ چکے ہیں اور ان کا ایک گھنٹے میں بیس گانے لکھنے کا بھی ریکارڈ ہے وہ جتنے پاکستان میں مقبول ہیں اس سے زیادہ انڈیا میں مشہور ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایسی ایم صادق کی مشہور شاعر ایسی ایم صادق کا مکمل نام شیخ محمد صادق ہے ایسی ایم صادق فیصل آباد میں پیدا ہوئے ہیں ایسی ایم صادق اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں دوستو اگر بات کریں پچاس ہزار سے زیادہ کلام لکھنے والے ایسی ایم صادق کی ایجوکیشن کی تو آپ نے صرف چوتھی کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے آپ کا سکول میں کسی انگریزی کے ٹیچر نے ایک دفعہ بہت مارا تھا جس کی وجہ سے آپ تعلیم سے باغی ہو گئے اور سکول کو چھوڑ دیا تھا ایسی ایم صادق نے اپنا پہلا شیخ صرف تیرہ سال کی عمر میں کہا تھا دوستو ایسی ایم صادق نے اپنا پہلا کلام چودہ سال کی عمر میں مشہور لوگ کہانی سونی مئی بال کی کہانی پر لکھا تھا یہ ایک سوال و جواب پر مبنی کلام تھا ایسی ایم صادق نے یہ کلام فیصل آباد میں موجود استاد نصرت فتح علی خان کے خدمت میں پیش کیا تھا استاد نصرت فتح علی خان نے جب آپ کا کلام سنا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کی شائری میں وزن ہے ایک دن آپ کا بڑا نام ہوگا ایسی ایم صادق کہتے ہیں کہ اگر نصرت فتح علی خان نہ ہوتے تو شاید ایسی ایم صادق بھی نہ ہوتا ایسی ایم صادق لفظ خط پر دو ہزار سے زیادہ گانے لکھ چکے ہیں اسی طرح لفظ جنازے پر انہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ گانے لکھے ہیں جبکہ لفظ مندری چھلہ پر پانچ سو سے زیادہ گانے لکھ چکے ہیں ایسی ایم صادق جتنے پاکستان میں مشہور ہیں اس سے زیادہ انڈیا میں مقبول ہیں ایس ایم صادق کو انڈین پنجاب فلم انڈسٹری میں کئی ایک دوار سے بھی نوازہ ہوا ہے آپ انڈیا میں کئی ایک فلموں کے لیے گانے لکھ چکے ہیں اپنے کیریئر کے آغاز میں ایس ایم صادق فیصل آباد کے چنیوٹ ہزار میں مجود وکیلہ والی گلی میں دکان داری بھی کرتے رہے ہیں شروع میں آپ اپنے گانے فیصل آباد میں مجود میوزک کامپنی رحمت گراما فون کو دیچتے تھے آپ نے اپنے گانے لکھنے کے لیے ایک کاتب بھی رکھا ہوا تھا اس وقت آپ کو ایک گانا کا معافضہ سو روپے ملتا تھا دو سو ایس ایم صادق بنیادی طور پر پنجابی میں شیری کرتے ہیں لیکن آپ نے کچھ اپنی قسمت بزمائی اردو شیری میں بھی کی ہے ایس ایم صادق فلمی غیر فلمی پینتیس ہزار سے زیادہ گانے لکھ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجابی شیری میں ان کی الگ ایک پہچان اور مقبولیت ہے ایس ایم صادق کے لکھے ہوئے گانے تقریباً تمام بڑے گلوکاروں نے گئے ہیں جن میں نصرت فتح علی خان شوکت علی خان عارف لہار سائن زہور گرداس مان جی من مہن وارس جگجیت سنگ دلیر میندی اور عطاولہ شامل ہیں آپ کے سب سے زیادہ گانے گلوکار اتاؤ لانے گئے ہیں ایس ایم صادق نے انڈین گلوکار دلیر میندی کے لیے ایک گھنٹہ میں بیس گانے لکھ کر ریکارڈ کیا تھا ایس ایم صادق جب انڈیا میں جاتے ہیں تو انڈیا کے تباہ پنجاب کے چینل آپ کے انٹرویوز کرتے ہیں انڈیا فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام اداکار راج ببر جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے تھے تو اس تقریب میں آپ نے سپیشل آپ کو پاکستان سے مدھو کیا تھا کیونکہ وہ آپ کے بہت بڑے مدھا تھے ایس ایم صادق کھانے پینے کے بھی بہت شکین ہیں اور وہ اپنی ککنگ خود بھی کر لیتے ہیں چینل بھی بنایا ہوا ہے دوستو آخر پر بات کرتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کی تو آپ نے محترمہ اشرت صادق سے شادی کی تھی جو کہ کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہیں آپ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے آپ کا ایک بیٹا آڈیو ریکارڈنگ سٹوڈیو چلاتا ہے جبکہ دوسرا بیٹا مارکیٹنگ کے شعبہ سے وابستہ ہے ایس ایم صادق آج کل لاہور میں سیٹل ہیں انڈیا کے پنجاب کی فلم ڈسٹری نے آپ کو لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک آپ کی شاعری کو ایک نالج نہیں کیا میں اپنے چینل کے توسس سے حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ 35000 سے زیادہ اگانے لکھنے والے ایس ایم صادق کی شاعری کے مدان میں ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نواز آ جائے دوستو ایس ایم صادق کے اوپر یہ میری ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس بکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹس اگلی ویڈیو میں شائع بھی کرتے ہیں آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے کرونا وائرس پھر سے اپنا سر اٹھا رہا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے اور سوشل ڈسٹنس کو منٹین رکھئے یعنی کہ ایک دوسرے سے ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں بات کریں اور ماسک کو ضرور پہنیں دوستو یہ آپ کا اپنا پی کے میگا ویڈیوز چینل ہے جہاں پر پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے پنکار کی بائیوگرافی موجود ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دوا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے مجھے دنیا سے رخصت کر کے ہی جاتے تو اچھا تھا گھڑی بھر کے لیے تم بھی چلے آتے تو اچھا تھا تیرے ہوتے ہوئے غیروں نے کیوں تکلیف کی جانا مجھے تم اپنے ہاتھوں سے ہی دفناتے تو اچھا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینک یو سو مچ تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ